مفتر صاحب آپ فرمائیے گا کیا ایک ایسے دن جس میں دو بڑے حملے ہو ایک چھونی کی اوپر اٹیک ہو ایک ہیلتھ سینٹر اٹیک ہو دس فوج کے جوان شہید ہو دو بچے اس میں شہید ہو عورتیں شہید ہو کیا اس دن ہمارے ہاں ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ کس کو آرٹیکل چھے لگانا ہے اور کس پارٹی کو ہم نے بین کرنا ہے ایڈ ہاک ججز کیسے لگانا ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ انفلوئنس کرنے کے لیے فیصلہ صالحی کہ عمل کو ایسا کیا جا رہا ہے کیا ہماری یہی پرارٹی ہونی چاہیے اسے ندین بھائی ایک تو پہلے ظاہر ہے کہ اس مورم کے مہینے میں یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے بچوں کی ہمارے جوانوں کی تو ان کے خاندان کے لیے ان کی والداؤں کے لیے ان کے والدائیں کے لیے ہم سب کی تازیت ہے اور خراج تحسیدی نے ان بچوں کے ہو جنہوں نے اپنی جانے دیئے ہیں اور ہم لاکھ ایک لاکھ شہادتیں دے چکے ہیں اسے مختلف اپریشنز میں اور مختلف حملوں میں اور اللہ کرے کہ بس ہم ایک مرتبہ کو ایسی جامع منصوبہ بندی کریں کہ یہ اپریشن آخری اپریشن اور اس کے بعد جو بھی اس کا اپریشن کا حل ہو اس کو مینٹین کریں اور یہ مزید یہ طالبان کی دہشتگردی اور تیگر اور دہشتگردیاں پاکستان میں ختم ہو پاکستان کی معیشت بھی آگے نہیں پڑ سکتی اگر اس طرح کی متواتر حملے ہوتے رہے ہیں پاکستان کی اسٹالمنٹس کے اوپر تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ اس وقت سب سے سجیدہ مسئلہ ہے ہماری معیشت ہمارا بڑا سجیدہ مسئلہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کیونکہ وہ جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ وہ خود ایک مشکوک مینڈیٹ پر آئی ہوئی ہے تو وہ بس ہوتے کھا رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ کل جب عطا تہارہ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد ایک یونیورسلی کنڈیمنیشن ہوا اس کا اور مسلم لیگ کے بھی کوئی وزیر نہیں آئے خرم دستگیر کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ خود آکے انہوں نے کہا کہ میں اس کی مخالفت کرتا ہوں کوئی بھی سینئر وزیر نہیں آیا ان کا پریس کانفرنس میں دانیال چودری صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا ہمارے چھوٹے ساتھی تھے جو ٹی وی پہ آسکے اور آج میں نے سنا ہے کہ دار صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ یار ابھی تو اتحادیوں سے بات کرنی ہے اور پھر قانون کی روشنی میں فیصلہ ہوگا تو ای ٹھنگ حکومت اس ٹیکن اس ٹیپ بیک یہ دیسپریشن کے اندر ایک فیصلہ کیا انہوں نے خواجہ عاصف نے آج اس کو جسٹیفائی کیا اس ایکشن کو خواجہ عاصف نے اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی اور پورے زور و شور سے اس کو جسٹیفائی کیا مطلب میں افسوس ہی کر سکتا ہوں دیکھیں پھر جو کل جو بات آئی ہے سامنے کے چار ایڈھاک ججز اور ڈالنے ہیں سپریم پورٹ کے اندر یہ مطلب جو حکومتیں ہیں ان کو تو ٹیمپریچر کم کر کے اور مفاہمت کی طرف جانا چاہیے انتشار نہیں پڑھنا چاہیے میں ڈھاک ججز کو ڈالنے کے کیا سائنس ہو سکتی ہے سر اس موقع کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ دس ججز جو ہیں وہ آہ کوئی بھی ریویو پیٹیشن ہوگی جو موجودہ سپریم پورٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ گیارہ ججز کا یہ فیصلہ تھا جو کہ جس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ سیٹیں پی ٹی آئی کو زیادہ دی جائیں اور نو ججزوں نے تو بلکل یہ کہا آٹ نے کہا کہ طریقہ واضح کر دیا اور یا آفریدی صاحب نے ای سی پی کے اوپر کہہ دیا کہ آپ یہ کریں تو ایک نو ججز تو ایک طرف آپ کو نظر آ گیا اور باقی جو دیگر ججز کو بھی ڈالنے تو یہ بہت مشکل ہے حکومت کا کہ ریویو پیٹیشن میں بھی کوئی آگے لے جائے یا پی ٹی آئی کو بین بھی کرے اور اگر آپ چار ایڈ ہاک ججز ڈالتے ہیں میں نے سنا ہے کہ مقبول باکر صاحب نے بھی انکار کر دیا اس میں آنے سے اور اگر چار ججز آگے ڈالتے ہیں اور گیارہ دس کا ایک فیصلہ لے لیتے ہیں جس میں چار ایڈ ہاک ججز آپ کے ساتھ ہوں اور کسی پارٹی کو بین کرتے ہیں تو دنیا آپ کے اوپر ہسے گی آپ نے دیکھ لیا نا کہ آج ہم نے ستر کے دہائی کے اندر جب ولی خان صاحب کی پارٹی کو بین کیا تھا نیپ کو تو فوراں بن گئی تھی آپ کے عوامی لیگ پہلے بین کری مارشل لاؤں میں پھر نیشنل عوامی لیگ بین کری پھر ان ڈی پی بن گئی ان چیزوں سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوتا عوامی لیگ جو مسلم محجیب الرحمن صاحب کی تھی اس کو آپ نے جب اس کا منڈیٹ نہیں دیا اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا پی ٹی آئی نے ٹی ایل پی کو بین کیا آج ٹی ایل پی جو ہے وہ دھرنا کر رہی ہے سو مطلب ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا سیاسی قوتوں کو سیاسی پارٹیوں سے سیاسی مقامات پہ لڑنا چاہیے بیلٹ باکس پہ پی ٹی آئی سے مقابلہ کریں کوٹوں میں مقابلہ نہ کریں یہ شباز حریف صاحب کو یہ بات سمجھ میں ہوگی کہ اگر وہ ایک مرتبہ الیکشن ہار گئے تو طریقہ یہ کار دیئے تھا کہ ہار تسلیم کرے گھر چلے جاتے اور اگری چار پانس سال بعد ان کوشش کرتے پھر حکومت پہ آنے کی یہ نہیں کہ زبردستی حکومت بھی لے کے بیٹھ ہیں اور اس کو جا کے بین کر رہے ہیں یہ کون سا کھیل ہوتا ہے یہ میری سمت صفحہ ہے خاکان صاحب پی ایم ایل این جو سیاست کر رہی ہے بظاہر تو وہ گرانڈ لوس کر رہی ہے کیونکہ ووٹرز کے اندر اگر آپ ردیعمل دیکھیں تو ہم نے آٹھا آٹھ فرڈوی کے انتخابات سے پہلے کامس کا میں نے دو مہینے فیلڈ کے اندر گزارے تھے اور میں بڑا کلیر تھا دوزار اٹھارہ سے صورتحال بدل چکی تھی دوزار اٹھارہ میں نون لیک پنجاب میں ڈومینیٹ کرتی تھی اس دفعہ پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی تھی اور ہر سٹیپ جو پی ٹی آئی یا عمران خان کے خلاف عدالتی عمل سے لیا گیا تیس بتیس سال کی سزا اس کو دی گئی وہ پی ٹی آئی کی فیور میں گیا بجائے کے نون لیک کی فیور میں جاتا تو یہ سٹیپس کیسے اس کی فیور میں جا سکتے جو بھی مندہ ان کی کوئی سائنس بنا رہا ہے فارمولے بنا رہا ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ رد عمل دے رہے ہیں رییکشن دے رہے ہیں حکومت کی مزید بدنامی ہوگی سارے معاملے میں اور بیلڈ ووکس پر بھی نقصان ہوگا لوگ آج آپ حقائق چھپا نہیں سکتے حقائق سارے عوام تک پہنچ جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں سبری کوٹ نے فیصلہ کیا جمعہ والے دن پھر اتوار والے دن آپ نے چار اب جج لگانے کی کوشش کرنا ہے انصاف کے بارے میں جب بات ہوتی ہے ہر شخص یہ کہتا ہے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے آپ نے یہ جج لگائے کل اگر یہ کسی ایسے فیصلوں میں شامل ہوئے جہاں پر آپ نے دوسرے جو فیصلے ہیں ان کو اوبرٹرن کیا پھر کون کون ان فیصلوں کو مانے گا یہ تو سبریم کورٹ نے پہلی دفعہ میرے خیال ہے بہت عرصے بعد انہوں نے کچھ حقیقت کے مطابق قانون کے مطابق آئین کے مطابق ایک فیصلہ دیا ہے آئین کے مطابق تھا وہ فیصلہ جو ریزرف سیٹس پیٹی آئی کو دیکھیں آپ کے خیال میں وہ صحیح فیصلہ ہے جو ابھی فیصلہ ہے جو ابھی فیصلہ دیا ہے میں دینے کی بات جو ہے اس پر ڈیبیٹ آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ یہ بات ہے کہ آپ کسی جماعت کو اس کے حق سے زیادہ سیٹ نہیں دے سکتے اس پر سب نے تفاق کی سیٹیں پیٹی آئی کو ملنی چاہیے سیٹیں دیکھیں یہ ابھام ہے نا آپ کے آپ کے آئین میں ہر بات لکھی نہیں ہوتی سپریٹ لکھی ہوتی ہے لیکن جہاں ابھام ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ راستہ دے دیتا ہے تو کیا یہ فیصلہ ٹھیک ہے جی بالکل اس حوالے سے فیصلہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ایک تشریح کر دی آئیں کی کہ اگر انڈیپیننٹ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایک جماعت میں جانا چاہتے ہیں جس نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی ایک پارلیمنٹی پارٹی بنا لیتے ہیں تو ان کو سیٹیں کیسے ملیں گی انہوں نے کہا کہ آپ آپ لسٹ جمع کرا دیں یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے طریقہ یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں ایک قصہ بھی بڑی چیز ہے جب پی ٹی آئی کو انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ سیاسی جماعت کے طور پر ہیں ہی نہیں اور آپ کے جو لوگ پارٹی ٹکٹ لے کر آئے ہیں وہ سارے انڈیپیننٹ ہیں انہوں نے اس بنیادی فیصلے کو غلط قرار دے دیا الیکشن کمیشن کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے کو مس انٹرپیٹ کیا گیا تو وہ تو اپنے تشریح کر دی اپنے فیصلے کی بھی لیکن اصل تشریح انہوں نے آئین کی کر دی ہے کہ جب بھی اس کے بعد کیونکہ یہ پاسویلٹی ہے کہ بیس آدمی الیکٹ ہو جاتے وہ ایک پارلیمانی پارٹی بنا لیتے ہیں ایک جماعت کی جس نے الیکشن نہیں لڑا تھا یا الیکشن لڑا تھا ناکام ہو گئی انہوں نے لسٹ جمع نہیں کرائی ہوئی تھی پھر ان کو سیریں کیسے ملیں گی لسٹ جمع کرانی پڑے گی تو ہم ہم جو الفاظ کے اندر مانے ڈونٹے آئین کے وہ نہیں ہوتے آپ کو الفاظ کے درمیان جو سپیس ہے جو تشریح کرنی پڑتی ہے یہ سپریم کورڈ کا کام ہوتا ہے نے صحیح تشریح کر دی ہے لیکن یہ جو معاملہ پیدا ہو گیا نئے ججز کی اوائنمنٹ کا یہ پورے نظام کو ڈسٹرب کر دے آپ کہتے ہیں کہ نئے ججز کی تیناتی سے ایک نیا فساد پیدا ہوگا جی اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا آپ نے اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کوئی بات نہیں تھی آپ آگے جا کر بتاتے کہ آپ ستنہ جج موجود ہیں ہم میں مزید چاہیے آپ کریں آپ نے اس فیصلے کے دو دن کے بعد آپ نے یہ کر دیا اور اس سے بھام پیدا ہوتا ہے سپریم کورڈ یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں ادالتیں ایسی ادارہ ہوتی ہیں جس پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع بھی نہیں ملنا چاہیے آپ تو پتھر مارنے کے موقع دے رہے ہیں عمران کی اوپر اب یہ ایک اور مقدمہ بھی جائے بہت سنجیدہ نویت کا ہے جس کے اندر حکومت پنجاب پلیس نے وہ مقدمہ درج کیا ہے ویڈنگ وار اگینس دی سٹیٹ نو مائی کے جو مقدمہ سنگین قداری کا مقدمہ اس پر بھی چلائیں گے جی بلکل مقدمے دیکھیں مقدمے چلانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر ثبوت ہو آپ پروسیکیوٹ کریں یا مقدمے بہت سے بنے ایسے پہلے بھی عمران خان کے خلاف نے مقدمے بنائے میاں صاحب کے خلاف مقدمے بنے تھے ہمارے خلاف مقدمے بنتے رہے ہائی جیکنگ کا ٹرائل ہوا یہاں پر لیکن ویسے بڑا انٹرسٹنگ ہے عمران خان نے آپ کو آٹھ مینے جیل میں رکھا تھا آٹھ مینے تھا جیل میں آٹھ مینے اور اسی عمران خان کی آپ حمایت میں بول رہے ہیں نہیں میں حمایت میں اس کیلئے بول رہا ہوں میں قانون کے حق میں بول رہا ہوں میں اس ملکی سہست کے حق میں بول رہا ہوں ملک کے حق میں بول رہا ہوں آئین کے حق میں بول رہا ہوں کہ آپ کسی پر جھوٹے مقدمے مت بنائیں یہ لمبی تاریخ ہے جھوٹے مقدموں کی عمران خان کے خلاف جتنے آپ نے مقدمے بنائے سارے ختم کر دی یہ عدالتوں نے یہ حقیقت ہے نا لیکن آپ کو اور مفتا کو دونوں کو اندر کیا تھا اس نے اور اب شہزاد اکبر کہتا ہے وہ جھوٹا مقدمہ تھا سر اندر کیا تھا اندر جج بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں چیر میں نیب بھی بیٹھا ہوا تھا عمران خان صاحب کریڈٹ لیتے تھے میں نے اندر کر دیا سر وہ باتیں چھوڑیں وہ ہم نے برداشت کر لی آنا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جھوٹے مقدمے بنائیں کسی پر ویڈنگ وار اگنستہ اسٹیٹ پنجاب پولیس کو ایک سال بعد خیال آیا کہ ویڈنگ وار ہوئی ہے اگر شہادت ہے تو پہلے دن مقدمہ بنانا چاہیی تھا چلے آج بھی شہادت ہے تو بالکل بنائیں میں اس کے حق میں ہوں میں نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ میں نو کا ایک ثانیہ ہے اگر اس ملک کے عوام اپنی فوج کی تنصیبات پر حملہ ور ہوں یہ بہت بڑا ثانیہ ہوتا ہے درست ہے آپ کو آپ نے پروسیکیوٹ کی نہیں کیا اور بہت سارے ایسے اکھین ابھی بھی ہو رہے ہیں جس سے پندرہ مہینے ہونے لگے آپ نے پروسیکیوٹ کی نہیں کیا ہمارے فیصلہ سازوں کو کوئی سٹریٹیجی پر غور کرنا چاہیے